اسلام علیکم سچ ٹیلویزن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کازمی مشرق اوستا کی تازہ جنگی صورتحال کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں لبنان اور اسرائیل کے فرنڈ پر حملو کا سلسلہ جاری ہے دونوں فریق ایک دوسرے کے اوپر تابر طور قسم کی کاروائیاں کر رہی ہیں آج اسرائیل کی جانب سے لبنان کے مختلف علاقوں پر پھر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا گیا جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق سولہ سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہے اس کے ساتھ ہی حضباللہ کے جانب سے اسرائیل کے جو آئرین ڈوم سمید کی جو دفاعی نظاموں کو آج بڑے بمانے پر حملو کا نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کے بجلی کے تنصیبات کے اوپر ہم لے کے گئے ہیں اس کی بھی تمام تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے اسرائیل کے جانب سے فلسطین کے اوپر بھی حملو کا سلسلہ جاری ہے جہاں پر مختلف علاقوں میں کاروائیوں کے نتیجے میں آج بھی تین تیس سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ ایک سو پینسٹھ سے زائد زخمی ہے جنین میں الکسام کی جانب سے ایک بہت بڑی کاروائی کی گئی ہے جس میں ان کے پوجی کفلے کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی فورسز کو نقصانات کا سامنا ہے جبکہ جو دماغی امراض کا جو مسئلہ ہے اسرائیل کے جو فورسز کے اندر وہ شدت اکتیار کرتا جا رہا ہے ایک اور اسرائیلی پائلٹ نے خودکشی کر لی ہے جبکہ دو ان کے سپاہیوں نے بھی آج کے دن میں خودکشی کی ان کی تمام ترسلات بھی آپ سے شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہی ایران اور اسرائیل کی جو جنگی سرطال ہے وہ بھی بالکل اپنے ایج پہ ہے اور دونوں جو فریق ہیں وہ ایک دوسرے کے پر حملے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان پہنچے ہوئے اور یہاں پاکستان میں کیا ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں کیا اہم باتیں ہوئیں ہیں کیا اہم باتشیت ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے جبکہ چائنہ نے آج اپنے اہم ترین ہتیار کو سامنے لے کے آئے ہیں چائنہ کے جانب سے جو جدید ترین جو ان کا فیفت جنوریشن سٹیلت تیارہ جو ہے وہ جے پینتیس اے اس کی رنمائی کی گئی ہے اس حوالے سے بھی اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کریں گے جبکہ آخر میں ہم آپ سے ذکر کریں گے امریکی انتخابات کے حوالے سے جس میں آج پولنگ کا باقیدہ آغاز مختلف ریاستوں میں ہو گئی ہے اور اس حوالے سے بڑی اہم قسم کے خبریں آپ سے شیئر کریں گے تمام تفصیلات جانے کے لئے آپ کو اس بلوگ کو آخر تک سننا ہوگا رکھ کرتے ہیں تفصیلات کی جانب اسرائیل اور لبنان کی جو لڑائی ہے وہ اپنے عروج پر ہے اسرائیل کی جانب سے مسلسل طور پر لبنان کے مختلف علاقوں پر جو رہائشی مارتے ہیں ان کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے اس میں کمی نہیں آرہی ہے جو گرون جو بیٹل ہے اس میں تو اسرائیل کو مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا لیکن جو فضائیہ کی جو برتری ہے وہ تو ایک حاصل ہے وہ انکنڈیجنل ہے کہ ان کو برتری حاصل ہے تو وہ اپنے اس برتری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لبنان کے مختلف علاقوں میں جو جنبی لبنان ہے شمالی جو اسرائیل کے جو علاقے ہیں سلط کے ساتھ ان کو نشانہ بنایا جارہا ہے مسلسل طور پر اس کے ساتھ ہی حضباللہ کی جانب سے ڈرون حملے بڑے بیمانے پر کیے جارہے ہیں آج کل اسرائیل کے اوپر آج خاص طور پر اسرائیل کے جو آئرین ڈوم اور ان کے جو دیگر دفاعی نظام ہیں ان کو حضباللہ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا اور اس میں کئی ان کے جو دفاعی بیٹریز کے اوپر جو دفاعی نظام کے بیٹریز کے اوپر باقعدہ ڈائریکٹ ہٹ کیا گیا ہے اس کی اطلاع سامنے آئی ہے ساتھ میں حضباللہ کی جانب سے اسرائیل کی جو بجلی کمپنی کے جو تنصیبات ہیں اس کے اوپر آج کاری ضرب لگایا گیا اس میں متعدد جو علاقے ہیں وہ بلکل اندیرے میں ڈوب گئے ہیں یہ بہت بڑی ڈیولیپمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی جو اسرائیل کی جانب سے خیام شہر اور اس کے مضافات پر جو انفلٹریشن کی گئی تھی اس کے حوالے سے بہت اہم ڈیولیپمنٹ یہ ہے کہ وہاں پر حضباللہ کے جانب سے ان کو جو شدید ضربے لگائیں گئی ہیں اس کے بعد سے اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ باغنے پر مجبور ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی اب جو علاقہ ہے وہ تقریباً خالی ہو چکے ہیں خیام جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کرنے میں اسرائیل مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے خاص طور پر اب خیام کے جو قریبی علاقے ہیں محتولہ ہے سردہ ہے الامراہ ہے تلت الحمام ہے اور اس کے ساتھ ہی جو دیگر بستیاں ہیں وہ اب اسرائیلی فورسز سے بلکل صاف ہو چکی ہیں اسرائیلی فورسز کا وہاں پر نام و نشان باقی نہیں رہا یہ ایک اچھی ڈیولیمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جانت سے گزہ اور فلسطین کے دیگر علاقہ پر جو اپنی ظالمانہ کاروائیوں کے سلسلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے آج جو صبح سے اب تک کی جو کاروائیاں کی گئیں اس میں اب تک تین تیس افراد شہید ہو چکے ہیں اور ایک سو پینسٹھ سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں بیت اللہیہ میں گھر پر حملہ کیا گیا جس میں بیس سے زائد افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں جبکہ اول گزہ سٹی میں چار افراد کو شہید کیا گیا ہے الزوائد میں حملہ کیا گیا جس میں چار افراد وہاں بھی شہید ہیں خان یونس میں ایک ٹین پر حملہ کیا گیا جس میں ایک بچے سمیت تین افراد وہاں بھی شہید ہو چکے ہیں خان یونس کے مشرقی علاقے میں واقعہ ابسان القبیرہ جو قصبہ ہے وہاں پر ایک مکان کے اوپر بمباری کی گئی جس میں متعدد فلسطینی وہاں بھی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں یہ اسرائیل کی جانب سے کاروائیوں کا سلسلہ رہا ہے اس کے ساتھ ہی جنین میں القصام برگیٹ کی جانب سے ایک بہت بڑی کاروائی کی گئی اسرائیل کے خلاف جہاں پر ایک اسرائیلی فورسز کا کانوائی جو گزر رہی تھی جس کو القصام برگیٹ کی جانب سے ٹینک شکن جو ان کے جو ہتیار ہیں ان کے ذریعے نشانہ بنایا گیا جس میں بڑے پیمانے پر وہاں پر نقصانات ساتھ میں آئیڈیز کا بھی وہاں پر انجیکٹ کیا گیا تھا وہ بھی دماغے سے فٹے ہیں تو اس کے ذریعے بھی بڑے پیمانے پر اسرائیلی فورسز کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے بہت زیادہ وہاں پر جانی نقصانات زیادہ ہیں اس کے ساتھ ہی اسرائیل اور حماس کے جو مجاہدین ہیں ان کے درمیان جربوں کا بھی سلسلہ جاری ہے شریف جربوں کے بعد جو تبس کا علاقہ ہے وہاں پر جو زمینی جنگ ہے اس میں ناکامی کے بعد اسرائیلی فورسز نے باقعدہ ائر ریئرز کیے ہیں مختلف علاقوں کے اوپر اور ساتھ میں القسام برگیڈ نے جبالیا میں ایک ایم ون ون ٹری ایم ون ون ٹری جو بکتر بن گاڑی ہے اس کو بھی تباہ کیا جز میں یہ اس کا عملہ بھی ہلاک ہو چکا ہے یہ کچھ تبصیلات ہیں ساتھ میں اسرائیلی فورسز کی جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ بہت شدت اختیار کر گئے ہیں آج بھی ایک کے اسرائیلی فورسز کے پائلٹ نے وہ لبنان اور فلسطین کی جنگ سے واپس آیا تھا اس نے خودکشی کر لی ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی دو اسرائیلی فورسز نے بھی آج کے دن ہی انہوں نے بھی خودکشی کر لی ان میں سے ایک جو سپاہی تھا اس کو گزہ جانے کا حکم دیا گیا تھا اس نے خودکشی کر لی اور ایک گزہ سے واپس آیا تھا اس نے خودکشی کر لی آج کے دن یعنی تین افراد نے ان کے فورسز نے خودکشی کر لی ہے اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی ایک سلسلہ ہے ایک سیریز ہے ان کے فورسز کی جو کی مسلسل طور پر خودکشیاں کر رہے ہیں یا وہ منٹلی افسیٹ ہو چکے ہیں بلکل پیرلائز ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی بہت سارے جو اسریلی فورسز ہے وہ بگوڑا ہو چکے ہیں وہ جا چکے ہیں اب جو اطلاعات جو دی جا رہی ہیں اسریلی فورسز کی جانے سے وہ تقریباً دس ہزار سے زائد جو فورسز ہے وہ باقیدہ جنگ سے فرار اختیار کر چکے ہیں وہ اپنے فورسز کو چھوڑ کے باگ چکے ہیں وہ بگوڑا ہو چکے ہیں تب ہی تو اسریل کی جو جو گوار کے ابنٹ ہے اس میں باقیدہ اس حوالے سے لیجسلیشن کی گئی کہ جو باگ جاتے ہیں جو جنگ کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں ان فوجیوں کے خلاف کیا کروائی ہونی ہے یہ اس کے اس بنیاد پہ بھی ان کی کیبنٹ اور ان کی جو اپوزیشن کے درمیان ایک لڑائے جاری ہے جو ان کے جو لائر لیپیڈ ہیں جو سابق وزیراعظم اور ابھی موجودہ جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بینجمن نیتن یاہو کے کیبنٹ کو اس چیدید تنکیر کا نشانہ بنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے باگنے والے فوجیوں کے حوالے سے لیجسلیشن تو کر رہے ہیں ان کو سزاؤں کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ان کی فلاح کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں جو فوجی حماس کے قید میں ہیں ان کی رہائی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اس حوالے سے بھی ان کی وار کیبنٹ کے اندر بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی ایراک کی جو مضاحمتی تنظیمیں ہیں ان کی جانے سے بھی اسریل کے اوپر بڑے پیمانے پر ہم لوگ کا سلسلہ جاری ہے ایراک کی جو مضاحمتی تنظیم ہے نجبہ فرنٹ انہوں نے کہا کہ ہم نے مقبوضہ حیفہ میں پانچ اہم اہداف پر ڈرون کے ذریعے پانچ مختلف ان کے لوکیشنز کو اہداف کو نشانہ بنایا ہے اس کے ساتھ نجبہ فرنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم انقریب کابیز بستیوں میں اسریلی فورسز سے آمنہ سامنا کریں گے اب ناظر لگائیں یہ جو آمنہ سامنا کرنے والی بات ہے یہ گرونڈ ٹو گرونڈ بیٹل کی بات ہو رہی ہے نجبہ فرنٹ کی جانے سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ انقریب اسریل کے اندر اپنے فورسز کے ذریعے انٹر ہوں گے اور وہ گرونڈ بیٹل کریں گے وہاں پر گرونڈ بیٹل میں جو ریزسٹنٹ فرنٹ کے جوانوں کو برتری بہت زیادہ حاصل ہے اس کے ساتھ ہی ایران اور اسریل کی جو کشیدہ سر اتحال ہے وہ مزید کشیدگی کی طرح جاری ہے اس حوالے سے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ایک ایک تازہ انہوں نے ایک جارہانہ قسم کی اپنی ڈپلومیسی کا آگاز کیا ہے اور وہ مختلف ممالک کا دورہ کر رہے ہیں آج وہ پہنچے ہوئے ہیں گزشتہ رات پہنچے ہوئے ہیں ایران ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان اور انہوں نے پاکستان میں اپنے ہم منصب جناب عصاق دار سمیت دیگر حکام سے ملاقات کی ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے اس کے ساتھ ان ملاقاتوں کے اندر ایک تو اس حوالے سے جو کشیدگی ہے اس حوالے سے بات کی گئی ہے مشرق وستا کے سرطال کے حوالے سے بات کی گئی اور خاص طور پر اسرائیل کے اوپر حملے کے حوالے سے جو ایران کے جو عزائم ہیں اس حوالے سے بات کی گئی ہے ان کانات یہی ہے کہ سترہ تھنڈر تیاروں کی خریداری کے حوالے سے جس میں ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ تقریباً چالیس سے زائد جو تھنڈر تیاریں ہیں وہ خریدنے کا ایران جو ہے وہ خواہش کا اظہار کر چکا ہے تو وہ اس حوالے سے بھی امکان ہے کہ بات چیت ہوئی ہو لیکن اس کے کوئی تفصیلات بہرحال ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں آج جو ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اس دوران اباس ایرانک چیز سے پوچھا گیا تھا ایرانک اسرائیل کے اوپر حملوں کے حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو جاریت کا مناسب وقت پر جواب دیں گے اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ دیشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور ایران جو ہے وہ اکھٹے ہیں وہ اس حوالے سے مل کر اپنے دوسرے کے ساتھ انٹریلیجنس شیئرنگ کے ساتھ وہ کاروائیاں کرتے ہیں ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو موقف ہے فلسطین کے اوپر وہ واضح ہے اور دو ٹوک ہے انہوں نے تعریف بھی کی اس کے حوالے سے ساتھ میں وزیر خاجہ اسحاق ڈار نے بھی کہا کہ مشرق حسطہ میں اسرائیلی جاریت کی ایک تو مضمت کرتے ہیں اور دوسری انہوں نے کہا کہ ہماری باتچیت میں عالمی برادری سے گزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا یہ کچھ چیزیں اس باتچیت کے دوران سامنے آئی ہیں جو کہ ابھی پریس کانفرنس جو مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی اس کے اندر انہوں نے ڈسکلوز کیا ساتھ میں امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ سامنے آئے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ سابق امریکی الکاروں سے ایران ایک طرف اسرائیل سے جو بدل لینا چاہ رہا ہے ساتھ میں جو اپنے کمانڈروں کی شہادت جو امریکی ہاتھوں سے ہوئی ہے اس کے اوپر امریکہ سے بھی ایک بدلہ لینے کا خواہات ضرور ہے ساتھ میں عبرانی چینل جو ہے تیرہ انہوں نے کہا ہے کہ اندازوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران جو ہے اسرائیل میں ملیٹری ٹھکانوں کے اوپر حملہ کرے گا اب یہ صرف ملیٹری ٹھکانوں تک یہ کاروائی جاری رہتی ہے یا انہوں نے جو اسی سے زائد اہداف جو جاری کیے ہیں ان تمام اہداف کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں وہ تو آنے والا وقت بتائے گا اس کے ساتھ ہی آج ایران کی جانے سے جو اپنا جو خیبر شکن میزائل ہے اس کی بھی ایک دفعہ فیر رنمائی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ان کے جو ایرو سپیس کے سربراہ ہیں جنرل حاجز زیادہ ان کا ایک بیان بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں حالانکہ بیان بہت پرانہ ہے لیکن اس میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو خیبر شکن میزائل ہے وہ لگتا تو ایک میزائل ہے لیکن جب وہ اپنے نشانے پر پہنچتا ہے اپنے اہداف حدف کے اوپر پہنچتا ہے تو اس سے اسی سے زائد جو مختلف چھوٹے میزائل سے وہ نکلتے ہیں یعنی اگر وہ سو میزائل اگر وہ فائر کرتے ہیں اس ریل کے اوپر تو وہ تقریباً آٹھ ہزار سے زائد میزائل بن جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایران کا جو جو حملہ ہوگا وہ کتنا سویر قسم کا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی امریکی بحریہ کا ایک ایم کیو فور سی ٹریٹن نگرانی ڈرون اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون اس وقت جو ہے وہ خلیج فارس کے اوپر پرواز کر رہا ہے اور ایران کے حوالے سے انٹلیجنس معلومہ جو ہے وہ گیدر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کس قسم کی پروپریشنز کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر حملے کے حوالے سے اس کے ساتھ ہی چائنہ کے حوالے سے بھی ایک اہم ترین ڈیولیمنٹ ناظرین سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ چائنہ بھی اپنی جو ملیٹری کیپیبلیٹیز ان کو آہستہ آہستہ منظر آہم پر لاتا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو چائنہ کے جو انٹر کانٹیننٹل بلیسٹک میزائل کے تجربے کے حوالے سے بات کی تھی آج چائنہ نے باقیدہ اپنے جدید ترین جو سٹیل فیفت جنریشن جو تیارہ ہے جے تھٹی فائف اے اس کی باقیدہ رنمائی کی ہے اس کے ساتھ ہی امریکی جو میڈیا ہے اس میں امریکی انتخابات کو ایک طرف اور چائنہ کے سٹیل تیارے کو ایک طرف لیکے بحث چل رہی ہے تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو مستقبل کا جو ملیٹریز جو جو بیٹل گرون ہے وہ کس طرح کا ہونے جا رہا ہے امریکی انتخابات کے حالے سے بات کریں گے امریکی انتخابات کی گیمہ گیمی باقیدہ شروع ہو چکی ہے مختلف ریاستوں میں باقیدہ ووٹنگ کا آگاز بھی ہو گئے اس حوالے سے نیو یاگ نیو جرسی نیو ہنشائر کنیکٹکٹ اور ورجینیا میں ووٹرز نے باقیدہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کیل پولنگ سٹیشنز کا روح کر لیا ہے ساتھ میں اس میں دیموکریٹیک امیدوار جو ہیں کیمیلہ ہیریس ان کا مقابلہ ہے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرم کے ساتھ یہ بہت کانٹیا کا مقابلہ ہے بہت سخت قسم کا مقابلہ ہے اور انتہائی تشدد آمیز بھی ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وہ ابھی ابھی تو ہائپ شروع ہو گیا یہ آگے دیکھتے ہیں اس میں کس حد تک تشدد کا انصر سامنے آ جاتا ہے پولنگ سے قبل ہی تقریباً آٹھ کروڑ سے زائد جو لوگ ہیں ووٹر سے انہوں نے ایرلی ووٹنگ جو نظام ہیں اس کے حد اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے اس کے ساتھ ہی کانگریس کے ایوان زیری میں اصل میں تقریباً تین سو چار سو پینتیس کے جو نشستے ہیں ان تمام نشستوں کے اوپر آج انتخابات ہو رہے ہیں جبکہ جو ایوان بالا ہے کانگریس کے ایوان بالا میں یعنی سینٹر میں سو ان کی نشستے ہیں ان میں سے چونتیس نشستوں پر آج انتخابات ہو رہے ہیں جبکہ ان کے جو گیارہ ریاستے ہیں ان کے گورنروں کا کے حوالے سے بھی آج باقیدہ انتخابات ہو رہے ہیں تو یہ بڑے اہن قسم کے انتخابات ہیں تمام دنیا کے نظرے جو ہیں امریکی انتخابات کے اوپر ہیں اور یہ انتخابات جو ہیں نہ صرف امریکی ایک سیاست کے رخ کو تبدیل کر دیں گے بلکہ دنیا کے جو نظام ہے اس کو اس میں بھی بڑی تبدیلیں لائیں گے ایران جو ہے انتظار میں بیٹھا ہے انہوں نے یہ چیمگویاں کی جاری تھی کہ ایران جو ہے وہ امریکی انتخابات سے پہلے اسرائیل کے اوپر حملے کر دے گا لیکن ابھی تک ایران کی جانے سے حملے نہیں کیے گئے لگ یہی رہا ہے کہ ایران کی جانے سے جو حملو کا جو پروگرام بنایا گیا ہے وہ جو وہاں پر جو امریکہ میں جو ریجیم چینج ہوگی اس کے بعد وہ دیکھ کے اسی حساب سے اپنے ان حملو کو کیری آؤٹ کریں گے حملے تو ہونے ہیں لیکن ان کی شدت کے حوالے سے مجھے یہ لگ رہا کہ جو ڈیسائٹ کیا جائے جائے گا وہ انتخابات کی نتائج کے بعد ہی کیا جائے گا اور یہ سیویر قسم کے حملے ہونے والے ہیں بہرحال ٹرم جیتے یا کیاملہ ہیرس جیتے جو ایشیای ممالک ہیں یا دنیا کی جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہی ان کے حالات تبدیل نہیں ہونے ہیں کیونکہ یہ جو ممالک ہیں یہ جو استقباری ممالک کہہ سکتے ہیں جارہانہ ممالک کہہ سکتے ہیں جو جو ان جو چھوٹی ریاستے ہیں یا جو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ان کے جو ریسورسز کو قبضہ کر کے ان کے ریسورسز کو چھین کر اپنی اکانومیز کو بڑھاتے ہیں ان علاقوں میں جنگیں کر کے اپنی اکانومیز کو بڑھاتے ہیں اپنی ور اکانومی کے ذریعے اپنی دولت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بارال دنیا ابھی برکس کے اس اہم تنین اجلاس کے بعد سے دنیا ایک دفعہ پھر بائی پولر نظام کی طرف جاری ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ جب رجیم چینج ہوتا ہے امریکہ تو اس کے بعد سے جو بائی پولر نظام میں کس حد تک اس میں کس طریقے سے یہ دنیا آگے گزرتی ہے بارال جو بھی نئی ڈیولیمنٹ سامنے آتی رہیں گے آپ سے ہم شیئر کریں گے یہاں بست نہیں اللہ حافظ